دوستو اگر آپ لوگوں کا یوٹیوب پر ایک چینل ہے تو آپ لوگوں کے مند میں یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ ہاو ٹو گرو یوٹیوب چینل ویری فاسٹ یا پھر آپ نے سوچا ہوگا کہ ہاو ٹو انکریس سبسکائبر فاسٹ یا پھر آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کس طریقے سے اپنے چینل پر ویوز لے کر آئے جائیں تو دوستو آپ کے مند میں اگر اس طرح کے خیال آ رہے ہیں تو یہ سمجھئے کہ آپ لوگ بالکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو پانچ ایسی سیٹنگ بتانے والا ہوں جو آپ کے یوٹیوب چینل کو گروہ ہونے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان سیٹنگز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جتنے بھی نیو کانٹینٹ کریٹر ہیں وہ ان سیٹنگز کو نہیں کرتے اپنے چینل پر جس کی وجہ سے ان کے بیوز بہت زیادہ کم آتے ہیں تو آئیے دوستو ہم لوگ سیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ایسے پانچ میتھڈ جس کی وجہ سے آپ کے چینل کی گروہ بڑھ سکتی ہے ہیلو دوستو میرا نام ہے سوہیل خان اور آپ دیکھنا ہے میرا یوٹیوب چینل ٹیکسا ہو تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کی دوستو چینل کی ورڈز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے چینل کو سرچ میں لانے کے لیے کچھ کی ورڈز لگانے پڑتے ہیں اور وہ کی ورڈز آپ کے ویڈیوز کی ورڈز سے الگ ہوتے ہیں تو آئیے میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کس طریقے سے آپ کو یہ کی ورڈز لگانے ہیں تو آئیے دوستو دیکھٹو پہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو اپنے چینل پر آ جانا ہے اس کو لاغن کر لینا ہے لاغن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو دکھائے دے گا کسٹمائز اور یہاں پر آنے کے بعد آپ کو نیچے کی طرف یہاں دکھائے دے گا دوستو سیٹنگ اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کچھ آپشن دکھائے دیں گے یہاں پر آپ کو آنا ہے سیکنڈ نمبر پر چینل کے اوپر تو یہاں پر آنے کے بعد دوستو آپ کو دکھائے دے گا چینل کی ورڈ یہاں پر آپ کو بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ کو select کرنا ہے انڈیا یہاں پر آپ کا automatically ہی انڈیا پر select ہوگا اگر آپ انڈیا کے ہیں تو اور اگر پاکستان یا بنگلہ دیش کے ہیں تو یہاں پر وہ آپ کا already ہی آ جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو keyword ڈالنے ہیں keyword کا مطلب جس کی وجہ سے آپ کا channel youtube کی search box میں آئے گا مطلب کوئی بھی آپ کے channel کا نام type کرے گا تو یہاں پر اس کے ذریعے سے آپ کا channel rank کرے گا اور youtube search میں آ جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ کو ملتے جلتے اپنے channel سے جتنے بھی related ہیں وہ سارے keywords یہاں پر آپ کو ڈال دینا ہے جیسے کہ tech ساہو, technical ساہو سوہیل خان, tech ساہو اس طریقے سے آپ 8, 10, 15 جتنے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں یہاں پر 500 words کی limit ہے میں نے یہاں پر 300 کے اسپاس words use کر رکھے ہیں تو آپ لوگوں کو اس طریقے سے اپنے channel کے لیے keywords کو ڈالنا ہے دوستو یہاں پر آپ کو advanced feature مل جاتے ہیں جو کی آپ کے enable ہونے چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری صوبیدائیں مل سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو دوستو آپ کو یہ setting کر لینی ہے channel کے اوپر آ کر اپنی basic information یہاں پر add کر دینی ہے اور اس کے بعد save کر کے آپ کو یہ ہٹا دینا ہے ملکہ close اپنے آپ ہی ہو جاگے جب اسے آپ save کریں گے تو دوستو آپ بات کرتے ہیں دوسری setting کی دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے content creators ایسے ہوتے ہیں جو اپنی timeline کے اندر یعنی کی اپنی جو بھی ان کی ویڈیو چلتی ہے اس میں time lapping ہوتا ہے مطلب کی آپ کا اتنا portion intro کا ہے اتنا portion اس چیز کا ہے اتنا portion اس چیز کا ہے تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے جب ہم اس طریقے سے separate کر کے ہم ویڈیو کو بانٹ دیتے ہیں مطلب اگر آپ کا کوئی بھی subscriber اگر ویڈیو کو سرچ کرتا ہے سرچ کرنے کے بعد وہ ویڈیو کو play کر کے دیکھتا اور وہ ویڈیو 15 سے 20 منٹ کی ہے تو اس کا اتنا time waste ہوگا لیکن اگر اسے کوئی specific part دیکھنا ہے تو وہ time lapping کے through وہاں پر دیکھ سکتا ہے جس کی ویڈیوز کا کافی time بچے گا لیکن اب آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ content creators کا یا youtube creators کا یا جن کا youtube channel ہے ان کا تو بہت نقصان ہو جائے گا watch time نہیں آئے گا اور آپ کا ویڈیو کا impression بھی خراب ہو جائے گا تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے youtube کی طرف سے جب ہم time lapping کرتے ہیں تو وہاں پر جو بھی ہم number لکھتے ہیں وہ ہمارے keyword کی طرح استعمال بھی کیے جا سکتے ہیں یعنی ki keyword جیسے آپ نے 9-16 سے کوئی ویڈیو یا part لگایا وہ آپ کا youtube search میں بھی آئے گا تو اس لئے آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ time lapping کس طرح سے ہم لگا سکتے ہیں اپنی ہر ایک ویڈیوز کے اندر تو simply دوستو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے ویڈیوز چیپٹر آپ چیپٹر میں divide کر سکتے ہیں اپنے description کے اندر مطلب 00 سے آپ کا start ہو رہا ہے انٹرو اور 36 سیکنڈ تک آپ کا انٹرو چلے گا 36 سیکنڈ سے آپ کا یہ چلے گا پھر یہ چلے گا پھر یہ چلے گا میں نے اس طریقے سے اپنی ویڈیوز کو divide کر رکھا ہے تو یہاں پر جو بھی سیٹنگ آپ کی یا پھر جو بھی چیپٹر آپ کا start ہو رہا ہے وہاں کا ٹائم اور جہاں تک وہ رہے گا وہاں کا ٹائم آپ کو دونوں لکھ دینے ہیں اور اس چیپٹر کا نام لکھ دینا ہے سمجھ لیجئے آپ کا time lepping وہاں پر set ہو جائے گا تو یہ بہت زیادہ سیمپل تھا دوست اسے کر کے دیکھئے گا آپ کو بہت زیادہ benefit ملنے والا ہے دوستو ویڈیو وارٹر مارک کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ اس کونے پر یا اس کونے پر آپ کو نیچے کی طرف ایک سبسکرائب کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا یہ ہوتا ہے وارٹر مارک آپ کو ایسا سبسکرائب کا بٹن کس طرح سے لگانا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کی انگیزمنٹ زیادہ بڑھ سکے یعنی کہ سبسکرائبر آپ کے بڑھ سکے تو آئیے دیکھاتا ہوں میں آپ لوگ کو کس طریقے سے آپ کو یہ کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اپنے سٹوڈیو کے اندر آئیں گے لیپٹوپ یا کروم کے اندر تو آپ لوگ کو یہاں پر آپ کو یہ کچھ اس طریقے کے آپشن دکھائی دیں گے یہاں پر آپ کو برینڈنگ کا ایک آپشن ملے گا برینڈنگ کا آپشن کے بعد یہاں پر آپ کو نیچے ایک آپشن ملنے والا ہے یہاں پر اگر میں اسے ریموف کر دوں تو یہ دیکھیں ریموف ہو گیا ہے یہاں پر کوئی بھی آپ یہاں پر سبسکرائب کا بٹن لگا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے آپ کو لگانا ہے آپ کو یہاں پر آنا ہے گوگل پر اور گوگل پر آنے کے بعد ایک سبسکرائب کا پی این جی آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو فوٹو ہے اس کا سائز ایک ایم بیس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو یہاں سبسکرائب بٹن پی این جی میں نے ڈال دیا ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی اچھا سا ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم اس کو لگائیں گے یہاں پر تو دوستو مجھے یہاں پر یہ ایک سبسکرائب کا بٹن تو میں نے یہ دیکھٹوپ پر سے سیف کر لیا ہے سیف کرنے کے بعد ہم آئیں گے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے اور یہاں پر اپلوڈ پر آنے کے بعد جہاں بھی ہم نے وہ سیف کیا ہے سیف کرنے کے بعد ہم وہاں سے اس کو لگا دیں گے اور یہاں پر دن کر دیں گے دن کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس طریقے کا آپ کو یہاں پر شو ہوگا اور یہاں پر آپ کو نہ یہ کرنا ہے نہ یہ کرنا ہے سب سے تیسرا ورہا لاس یعنی کی انٹائر ویڈیو یعنی کی دیکھنے کے لئے ملے گا دوستو اگر آپ لوگ اپنے چینل کی گروت کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے آئی بٹن میں ایک ویڈیو دے رہی ہے آپ لوگ اپنے تھم نیل کو پروفیشنل لک دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لئے ملے گا دوستو اب بات کرتے ہیں اپنی فورت سیٹنگ کی دوستو کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں ٹائٹل ڈسکرپشن اور ٹیکس کو بار بار ہمیں لگانا پڑتا ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو ہم اس میں ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو کومن ہماری چیزیں ہیں کومن چاہے ٹائٹل ہو سکتا ہے کومن آپ کا ٹیکس ہو سکتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ سیٹنگ میں جا کر کے آپ کو ان کو سیف کر لینا ہے تاکہ آپ کی ہر ایک ویڈیو پر وہ ہمیشہ کے لیے لگتے رہے ہیں اور آپ کو دکت بھی نہ ہو تو آئیے دیکھتے ہیں ہم یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں تو آئیں گے اپنے چینل کے اوپر تو یہ آگے آپ کا چینل اس کے بعد آپ آئیں گے یہاں سیٹنگ پر سیٹنگ پر آنے کے بعد آپ کو یہاں ملے گا اپلوڈ ڈیفولٹ اور یہ دیکھئے آپ کی یہاں پر سیٹنگ کھل چکی ہے دوستو چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ٹائٹل تو ہر ویڈیو کا الگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے میں نے یہاں پر اس باکس میں کچھ بھی نہیں بھرائے لیکن description میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے ہر چیز اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں نے یہاں پر کچھ links بھی دے رکھیں اپنی ویڈیوز کے چار پانچ ویڈیوز کے اور اس طریقے سے آپ لوگ بھی ایک description میں اپنے save کر کے رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اسے unlisted کیا ہوا ہے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو وہ unlisted رہے جب تک کہ میں اس کو list نہ کر دوں یہاں پر آپ چاہیں تو tags بہت سارے ڈال سکتے ہیں اپنے چینل سے related یا کسی سے بھی related اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی بار بار ویڈیوز میں tag لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی تو میں نے اسے چھوڑ دیا ہے صرف description میں مجھے زیادہ دکت پڑتی ہے تو میں نے صرف description کو ہی لگا رکھا ہے اس کے بعد میں باقی کسی بھی چیز کو میں نے نہیں چھیڑا ہے آپ چاہیں تو اپنے title میں جو بھی part ہے جو common part ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں یا پھر text جو بھی آپ کے common ہے آپ کے channel سے related ان کو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اور save کر دیں گے save کرنے کے بعد آپ کا یہ done ہو جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے پانچوے point کی اور آخری point کی یہ بہت ہی زیادہ important ہے میں جانتا ہوں کہ جتنے بھی نئے content creator ہے اس چیز کا استعمال بہت کم کرتے ہوں گے تو چلتے ہیں اپنی پانچوے setting پر تو دوستو پانچوے setting آتی ہے ہماری end screen اور eye button اصل میں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے بہت بار یہ ویڈیوز کے اندر دیکھا ہوگا کہ جو بھی content creator ایون میں بھی بہت بار یہ کہتا ہوں کہ اس کا link یہاں پر مل جائے گا آپ کو eye button مل جائے گا تو اس طریقے سے جب میں کہتا ہوں یا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ویڈیو کے end میں نے دو ویڈیو لگائی ہوئی ہیں ان کو آپ ضرور دیکھ لی جیگا آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا تو اس طریقے سے content creator کیا ہوتا ہے لنک سے لنک جوڑتے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو viewers ہیں وہ آپ کی اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کی دوسری ویڈیو کو بھی لگاتار دیکھتے ہیں اور آپ کے چینل کی growth بڑھتی ہے آئیے دوستو اسے کس طریقے سے generate کرتے ہیں کس طریقے سے لگاتے ہیں اسے بھی سیکھ لیتے ہیں دوستو میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کیپ کٹ کے ساتھ اپنی ایڈیٹنگ کرتے ہوں گے لیکن اگر آپ کو پروفیشنل ڈھنج سے ریلز بنانی ہے یا پھر اپنی یوٹیوب ویڈیو کو ایڈیٹ کرنا ہے تو یہاں پر یا یہاں پر آئی بٹن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئیے زیادہ اس سے بینیفٹ ملنے والا تو جیسے کہ مان لیتے ہیں کہ میری جو ویڈیو ہے جو کل اپلوڈ ہوئی تھی میں اس پر لگانا چاہتا کرنے کے باد یہاں پینسل کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو اسی بھی ویڈیو آپ لگا سکتے ہیں جو کیسے آپ بھی لگا سکتے اور یہاں پر کر دیں گے ہم لوگ save ہونے کے بعد یہ چیز ہماری save ہو جائے گی اس کے اندر کارڈ میں جانے کے بعد مجھے ویڈیو لگانی ہے اور ویڈیو کون سی لگانی ہے وہ یہاں پر میں سیلیکٹ کر لوں گا جیسے کہ مال لیتے ہے ویڈیو مجھے لگانی ہے تو یہ لگا دوں یہ دیکھ ہے اب یہ آئی بٹن میں آپ کو ملے گی یہ آپ سکرین پر نہیں ملے گی اس کے لئے آپ بول بھی سکتے ہیں اپنی بائی